نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ دِهْتَدَو سُمَّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ فِي مقام آخر كُونُوا رَبَّانِيِّين حضرات محترم اللہ تعالی نے فرمائے فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں فَإِن آمَنُوا اگر یہ منافق ایمان لے آئیں مِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ اے میرے نبی کے صحابہ جیسے تمہارا ایمان ہے فَاقَتِهْتَدَوُ تو پھر وہ یہ حضیت پر ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان ایک آئیڈیل اور ایک قسوٹی ہے اصلِ ایمان کے لیے ایمان کو پرخنا ہے تو صحابہ کے ایمان پر پرخو صحابہ کا ایمان کیا ہے وہ کہتے ہیں بھئی عقل نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں عقل مانے نہ مانے یہ میرے نبی کی بات ہے جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں وہ کون تھے یہ وہی تھے حیدرِ کررار بھی موجود تھے عثمانِ گنی بھی موجود تھے عمرِ فاروق بھی موجود تھے عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے تمام کی موجودگی میں میرے نبی نے فرمایا میرا مسلح صدیقِ اکبر کے لیے ہے حیدرتِ شیرِ خدا حیدرِ کررار سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے مانا تو وہ فرماتے ہیں جن کو نبی نے دین کا امام بنا دی ہم اس کو دنیا کا امام مانتے ہیں تو امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے نبوت کے لیے مرد ہونا شرط ہے اور معصومیت کے لیے نبی ہونا شرط ہے غیرِ نبی کو ہم معصوم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خاصہ ہے نبوت کا اسی بھی مقام والی عورت کو ہم معصوم کہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ ماننا پڑے گا کہ پھر ہم ان کو نبی مان رہے ہیں بھئی یہ تو جہالت ہے نا ساری زندگی وہی کتابیں پڑی اور پھر جب سٹیج کی باری آئی تو پھر ان کتابوں قرد کر دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق تمہیں حکم دوں تو مان لو ورنہ میرے گربان سے پکڑ کر نیچے اتار لینا سبحان اللہ تو وہ ہستی کہ جنہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی جنگ ایمامہ سیکڑ و حافظ قرآن شہید ہوئے کئی صحابہ اجلہ نے روکا کہ ابھی وقت نہیں ہے مسلحت کا شکار ہو جانا چاہیے لیکن وہ پہاڑ تھے عظم کے انہوں نے فرمایا میں اپنے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں محصومیت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں سجا نامی ایک عورت تھی جو نبیہ ہونے کا اس نے بھی دعویٰ کیا تو جو چیز کسی کو سجدی ہے اللہ اس کو وہی مقام دیتا جب مسئلہ کی اور اس کی سجا نامی عورت کی علیدہ ون ٹو ملاقات ہوئی تو خیمے سے باہر نکلے تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کو اپنا نبی مانتی ہوں میرا نکاح ہو چکا اس کے ساتھ تو لوگوں نے کہا اگر نکاح ہو گیا ہے تو تیرا حق مار کیا ہوا وہ کہنے لگی مجھے یاد نہیں رہا بھی میں ایک مرتبہ پھر جاتی اس سے بات کرتی ہوں پھر گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اللہ اکبر تو اس نے کہا جاؤ اتنی نمازیں تیری عمت کو معاف مقام نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو لالش سے بالا ہے اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کے نائب ہیں غلامہ ان کو فرما کونو ربانیین پیسے کے لالش میں نہ آنا کسی حکومت کے دباؤں میں نہ آنا نمرود نہیں رہا فرعان نہیں رہا شداد نہیں رہا ایک لگڑے اور کانے مچھر سے اللہ نے سر زمین کے بادشاہ کو زلیل اور اسوا کر کے مروایا سبق دے دیا پچھلے سالوں میرا ایک ماننے والا عراق یا اس نے مجھے دکھائی کہ نمرود کی کوٹھی کی دیوار ابھی باقی ہے کتنی بھئی اس نے کوٹھی آلہ قسم کی بنائی ہوگی لیکن وہ کہاں ہے جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو زلیل اور رسوا کر کے مارا کسی کو کہیں مارا کسی کو کہیں مارا کسی کو لیٹرین میں مارا تو لوگوں نے کہا بھئی نبی کے لئے تو یہ شرط ہے جہاں نبی بھوت ہوتا ہے اس کی قبر وہاں ہوتی ہے پھر اس کی قبر تو وہاں ہونی چاہیے دستور ہے یہ لیکن جو عقل کے نابینیں ہوتے ہیں ان کا قواہ سفید ہی ہوتا ہے بینہ ہی قانون ہے کہ معصومیت کے لئے نبی ہونا ضروری ہے تو غیر نبی اس کو اگر معصوم کہتے ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں ہم اسے نبی مان رہے ہیں کتنی یالت ہے یہ تو کتابوں میں ہر ایک عالم نے پڑھا یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے فلاں کتاب میں لکھا فلاں میں لکھا فلاں میں لکھا یہ تو ہر کتاب علمِ عقائد والی میں لکھا ہے اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کے تو دو اور دو پانچ ہی ہیں چار نہیں ہیں حضرات محترم معصوم عبدالخطان نبی کی ذات ہے محفوظ ہو سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو محفوظ ہوتے ہیں انہی کو اللہ فرماتا ہے قونو ربانیین رب والے بن جاؤ وہ کیا ہوتا ہے رب والے بھائی رب کا معنی ہے روزی رسان پالنے والا روزی کی خاطر کسی کے پیچھے مت دوڑنا کس سے کتنے ٹکے مل جائیں گے کس سے یہ ہوتا مل جائے گا کس سے یہ چیز مل جائے گی رب سے مانگو قونو ربانیین جو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے قائد کو استقامت نصیب فرمائے امام مجدد پاک فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الفی کرامت ایک دین میں مضبوط ہو جانا ہزار کرامت سے یہ بہتر ہے کرامتیں اپنی جگہ ہیں لیکن دین میں مضبوطی یہ ولی کے لیے کرامت کا چھپانا واجب ہے اور نبی کے لیے موجزہ تٹھانا واجب ہے اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے کرامت تو آنی جانی چیز ہے استقامت کیا ہے حق کا پرچپ بلند کرنا اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا اللہ تعالی اہل سنت و جواد کے اس قائد کو استقامت نصیب فرمائے اور ان کو اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے وقت تھوڑا ہے میں نے جانا ہے اتنا ہی کافی ہے خیر الکلام مآک اللہ ودلہ وآفر دعوان دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین